موسیقی 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 میرے بھائیو میرا قرآن کا موضوع ختم ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ اس چیز کا ذکر کروں جس چیز کے ساتھ قرآن کی مناسبت سب سے زیادہ ہے اور جس چیز کے ساتھ قرآن کی مناسبت سب سے زیادہ ہے وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا اور جتنی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہوتی ہے اتنی زیادہ تلاوت کسی اور مہینے رجب شعبان اور ذلحجہ زیقادہ وغیرہ کے اندر نہیں ہوتی تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اب میں رمضان کا تذکرہ کروں رمضان اصل میں عربی لغت سے رمض سے نکلا ہوا ہے اور رمض کہتے ہیں جلنا جیسے تیز دھوک کی وجہ سے فرش گرم ہو جاتا ہے اور اس پہ اگر ہم پاؤں رکھیں تو وہ پاؤں جلتے ہیں اسی طریقے سے جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں روزہ دار کی مشکت کی وجہ سے اس کے گناہ جل جاتے ہیں یعنی اس کے گناہ اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اب یہ رمضان رمضان کو رمضان کس چیز کا نام ہے کس چیز سے نام لیا گیا کس چیز کو رمضان کہتے ہیں تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک علماء کا یہ بھی ہے کہ رمضان اللہ کا نام ہے اسی لئے قرآن میں شہر رمضان کے ذریعے سے اللہ نے خداب کیا اور اردوے ہم ماہ رمضان کے ماہ رمضان سے پکارتے ہیں رمضان کا مہینہ تو اس لئے علماء اکرام اس چیز کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کا نام ہے تو میرے دوستو اب رمضان میں کیا کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے اور کب کرنا ہے یہ انشاءاللہ ہم آہستہ ایسا سارا آپ کے لئے بیان کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاؤُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِينَ